ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیں صحابہ کرام اس نوجوان کے گستاخی پر بہت ناراض ہوئے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غصہ مت کرو اسے نصیحت کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری شادی ہوئی ہے اس نے کہا جی نہیں فرمایا اگر تُو کل کو شادی کر لے اور کوئی تیری بیوی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو کیا تُو اس کو اپنی بیوی کے لیے پسند کرے گا کہا جناب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہرگز نہیں فرمایا اگر کوئی تمہاری امی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو تُو اس کو پسند کرے گا کہا ہرگز نہیں فرمایا اچھا تُو یہ فیل اپنی ہمشیرہ کے لیے پسند کرے گا اس نے کہا ہرگز نہیں پھر فرمایا بیٹے آخر تو جس کے ساتھ کرے گا وہ کسی کی بیوی ہوگی کسی کی ماں ہوگی یا پھر کسی کی بہن ہوگی جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر پھر اس کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہی نوجوان دوسروں کو نصیحت کرتا تھا کہ زنا اور بدفعلی سے دور رہا کریں ناظرین آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون اور امن پیدا ہوگا اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو اگر جہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تحجد نواز پڑو اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑو اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر مسیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑو اگر مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو